موسیقی ناظرین دنیا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جدید سے جدید تر ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے آئے روز سائنس اور ٹیکنالوجی میں نتنئی اجادات دریافت اور تحقیقات ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو بہت آسان اور سہل بنا دیا ہے سالوں کا کام دنوں میں دنوں کا گھنٹوں میں گھنٹوں کا منٹوں میں اور منٹ کا کام سیکنڈز میں ہو جاتا ہے ناظرین دسکرشن کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ کو میڈیا باکس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں جب سے سوشل میڈیا کا انقلاب آیا ہے اس سے دنیا کے فاصلے مٹ چکے ہیں آج کے دور میں دنیا کو گلوبل ویلج کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری زنگی میں اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے جہاں خبروں اور معلومات کے لیے کروڑوں افراد آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں ٹویٹر اور فیس بک اس دور کی مقبول ترین ویب سائٹس ہیں جن کے کروڑوں سارفین دنیا بھر میں موجود ہیں فیس بک پر موجود لوگوں کو اگر ایک ملک کی آبادی کے مطابق جانچا جائے تو یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے سوشل میڈیا سارفین کو انٹرنیٹ سست ہونے کا مسئلہ رہتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں قدر کم لیکن غیر ترقی آفتہ ممالک جیسے ہمارے ملک پاکستان میں تو انٹرنیٹ سست ہونا تو ایک معمول کی بات ہے انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ سے سارفین کو اپنی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنی ایسی تگو دو میں تھی کہ کسی طرح انٹرنیٹ کی سپیڈ کو تیز کیا جائے تاکہ سوشل میڈیا سارفین کی مشکلات کو کم کیا جا سکے پہلے 3G اور 4G کو لانچ کیا گیا اور اب چین کی ایک کمپنی نے دنیا بھر کے ساتھ پاکستان میں بھی سستی 5G ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا اعلان کر دیا ہے تازم دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستانی سوشل میڈیا سارف میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن اس کے ساتھ ہی سارفین جاننے کے لیے بیچین ہو گئے کہ 5G ہے کیا اور اس کی سپیڈ کتنی ہوگی ناظرین 5G کی تفصیلات بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز بھی ملتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا رہے آج کل وائرلیس 4G LTE ٹیکنالوجی کو اکثر موبائل نیٹورک پر استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی تیز وائرلیس کمیونکیشن ڈیٹا ٹرانسومیشن کا ایک اہم ذریعہ ہے اس کے مقابلے میں 5G نیٹورک کو گھروں پر انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جا سکے گا جبکہ اس کی رفتار آنے والے دور کی ٹیکنالوجیز کے لیے بھی موضوع ہوگی جیسے ڈرائیور لیس کار سسٹم میں ڈیٹا کے لیے درکار سپیڈ گزشتہ سال اس کی اضافہش کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ 5G نیٹورک موجودہ موبائل انٹرنیٹ کنیکشن سے سو گناہ جبکہ گھروں کے براد بینڈ کنیکشن سے دس گناہ تیز ہوگا گزشتہ سال موبائل ورلڈ کانگریس میں سامسنگ نے 5G ہوم روٹر کو پیش کیا گزشتہ سال موبائل ورلڈ کانگریس میں سامسنگ نے 5G ہوم روٹر کو پیش کیا تھا جس کی رفتار 4 گیگا بائٹس فی سیکنڈ تھی یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ 500 میگا بائٹس فی سیکنڈ جس کی مدد سے 50 جی بی کی فائل صرف دو منٹ جبکہ 100 جی بی کی فلم چار منٹ میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے آسان الفاظ میں آپ ایک منٹ میں فل ایچ ڈی کی 10 سے 15 فلم میں اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور 5G صرف رفتار ہی نہیں ایسے فیچرز کے ساتھ ہوگی جو کہ ٹیکنالوجی کی دنیا کو بدل کر رکھتے گی اس وقت امریکہ میں انٹرنیٹ کی عوصت رفتار صرف 55 میگا بائٹ فی سیکنڈ ہے تاہم جب 5G ٹیکنالوجی صحیح معنیوں میں سامنے آئے گی تو درست اندازہ ہوگا کہ اس کی عوصت رفتار مختلف رکاپٹو یا لوگوں کے حجوم کے دوران کیا ہوگی تاہم پھر بھی 4G LTE سے کئی گناہ زیادہ تیز ہوگی یعنی اگر 50 فیصد کم بھی ہوتی ہے تو بھی گھریلو انٹرنیٹ کی رفتار 2 گیگا بائٹ فی سیکنڈ ہوگی جبکہ 1 گیگا بائٹ فی سیکنڈ بھی موجودہ تناظر میں زبردست ہی قرار دی جا سکتی ہے پاکستان میں بھی جدیترین 5G براد بینڈ ٹیکنالوجی رواصال مطارف کرانے کا اندیا دیا گیا ہے یہ اندیا وفاقی وزیر برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی طرف سے دیا گیا ہے ناظرین حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اب میں آپ کو 5G کے ایسے فیچرز بتاؤں گا کہ آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ 5G ٹیکنالوجی واقعی دنیا میں انقلاب پر پکر دے گی 5G کی مدد سے کہیں بھی سرجری کرنا ممکن ہو جائے گا جی ہاں رفتار سے ہٹ کر 5G کا سب سے بڑا فائدہ ایک ڈیوائس کی نیٹورک سے پینگنگ اور ریسپانس کا وقت مختصر ہونا ہے 4G LTE میں یہ مسئلہ موجود ہے مگر 5G نیٹورک میں اس سے چھٹکارا پا لیا جائے گا اور اس طرح کسی سرجن کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ مستقبل میں وہ آپریشن کے لیے مریض کے ساتھ کمرے میں ہو بلکہ وہ وی آر ہیڈ سیٹ اور خصوصی دستانوں کے ذریعے ایک روبوٹ ہاتھ کو کنٹرول کر کے آپریشن کو دنیا کے کسی بھی کونے سے کر سکیں گے جس کا تجربہ کینگز کالیج لندن کی ٹیم کر رہی ہے میلوں دور سے چیزوں کو چھونے کا احساس سجوی سے ہٹ کر کینگز کالیج لندن کی ٹیم ہپٹک فیڈبیک پر بھی کام کر رہی ہے جس کے ذریعے سارفین اپنے تجربے کے احساس کو ٹرانسمنٹ کر سکیں گے ویڈیو کے مناظر اور ساؤنڈ کو زیادہ دور تک پھیلا سکیں گے خودکار ڈرائیونگ کرنے والی گاڑیاں ویسے تو اس وقت گوگل اور لیگر کمپنیز خودکار ڈرائیونگ کی صلاحیت رکھنے والی گاڑیوں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں مگر بیشتر کا ماننا ہے کہ ایسی مکمل خودکار سواریاں 5G نیٹورک کے بغیر ممکن نہیں ہیں فوری ردعمل ظاہر کرنے والا نیٹورک اور اس کی کوریج گاڑیوں کو دیگر سواریوں اور شہر بھر میں نصف سنسر سے رابطے میں مدد دینے والے اناثر ہیں جس سے حادثے کا امکان ختم ہو جائے گا ڈرونز کی بات کریں تو اسی طرح 5G ڈرونز کی سنت کی حقیقی اہلیت کو بھی سامنے لاسکے گی ماہرین کے مطابق مثال کے طور پر ایک ڈرون ویڈیو کیمرے کے ساتھ کسی جگہ پرواز کرتا ہے تو اس نیٹورک کی مدد سے اس سے بہتر طریقے سے کنٹرول کر کے HD ویڈیو حاصل کی جا سکے گی بات کرتے ہیں براد بینڈ کی تو 5G واضح طور پر روایتی انترنیٹ سرویسز کا متبادل ثابت ہوگی اور یہ امریکہ میں تو بہت جلد ہونے والا ہے کیونکہ وہاں کمپنیز نے ٹرائلز کے لیے سرمایہ کاری شروع کرتی ہے جہاں 5G ٹیکنالوجی آنے سے دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا وہاں اس کو لانچ ہونے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے دنیا کے بڑے ممالک ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے 5G ٹیکنالوجی کی درامت بر آئیت پابندی نے کمپنیوں کو اپنے 5G نیٹورک اور موبائل فانس کی سیکیورٹی جانچ پرطال کرانے کے لیے مجبور کر دیا ہے موبائل کی دنیا میں 4G کے بعد 5G نیٹورک اپنے قدم جوانے کے لیے تیار ہے لیکن اس سے پہلے چند سیکیورٹی وجوہات کے باعث تاخیر کا سامنا ہے جسے دور کرنے کے لیے کمپنیز اپنے 5G نیٹورک اور موبائل فانس کی سیکیورٹی جانچ پرطال کرانے کے لیے تیار ہو گئی ہیں سیکیورٹی کلیرنس کے بعد کئی ممالک نے جدید 5G نیٹورک اور موبائل فانس کی درامت کو روپ دیا تھا چین کی معروف کمپنیز ہواوے اور زیڈ ٹی ای کے 5G آلات کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب انٹرنیٹ کے دلدادہ سارفین بھی 4G سے بوریت محسوس کرنے لگے ہیں اور بیتابی سے نئے اور جدید 5G کے منتظر ہیں لیکن سیکیورٹی وجوہات 5G ٹیکنالوجی اور سارفین کے درمیان گویا سماج کی دیوار بن گئی ہے سارفین کی بیتابی اور فان کمپنیز کی مجبوری کو مدد نظر رکھتے ہوئے 800 سے زائد نیٹورک آپریٹرز رکھنے والی جی ایس ایم اے نے غیر جانبدار کمپنی سے 5G آلات اور فان کی سیکیورٹی کرانے کی سکیم مطارف کرائی ہے جی ایس ایم اے پر امید ہے کہ 5G کی سیکیورٹی جانچ پردال کے بعد دنیا بھر کے ممالک اس ٹیکنالوجی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اور سیکیورٹی سند حاصل کرنے والی کمپنیز بہ آسانی اپنے 5G نیٹورک آلات اور سیٹس فروخت کر سکیں گی واضح رہے کہ پہلے ہی آسٹیلیا نیوزی لینڈ اور امریکہ میں ہواوے کمپنی کے 5G موبائل نیٹورک سیٹس پر پابندی آئید ہے اور اب کینیڈا بھی 5G نیٹورک اور موبائل سیٹس پر پابندی آئید کرنے کردہ ہے چین کی کمپنی ہواوے جو جنوب ایشیای موالک میں کام قیمت 5G ٹیکنالوجی کو متعارف کرانا چاہتی ہے جس کو امریکہ اور یورپ میں اس ٹیکنالوجی کے نیٹورک قائم کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے امریکہ کی جانب سے ہواوے کو چینی حکومت کا جاسوس کرا دے کر اس کے 5G ٹیکنالوجی نیٹورک کی مختلف ممالک کی تشکیل میں رکاپٹیں ڈالی جا رہی ہیں میڈیا ریپورسٹ کے مطابق اس کا توڑ ہواوے نے ایشیای ممالک میں 5G کو پھلانے کی شکل میں نکالا ہے جہاں پاکستان بنگلہ دیش اور سی لنکا میں اس کمپنی کو پہلے ہی کافی مضبوط پوزیشن حاصل ہے جبکہ بھارتی تحفظہ دور کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے جہاں 5G کی ازمائش روان سال کے آخر میں شروع ہونے کا امکان ہے ناظرین جنوبی مشرقی ایشیا کے لیے ہواوے کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ سیاست نہیں بس ڈیجیٹل یہ وہ انتخاب ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا فائدہ ہے ہم اپنے سارفین کے لیے ٹرائل مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور 5G ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں اندسٹی کے شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے کمپنی کے مطابق 5G سارفین کی تعداد آٹھ کروڑ سے تجاوز کر جائے گی انٹرنیٹ ٹرافک میں مجموعی طور پر پانچ گناہ کا اضافہ ہوگا جبکہ 20 سے زائد سمارٹ سٹی قائم ہوں گی وائرلیس، ڈیجیٹل اور انٹیلیجنٹ آلات سواجی ترقی کو آسطن 4 سے 8 فیصد بہتر کر دیں گے مگر ہواوے کے لیے ایک بڑی مشکل جنوبی ایشیا میں اس مہیی ٹیکنالوجی کو مناسب داموں میں سارفین تک پہنچانا ہو سکتا ہے کیونکہ پرکشش ٹیرف ہی زیادہ تعداد میں لوگوں کو 5G کی جانب لے کر جائیں گے دوستو آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کے ریڈ بٹن پر کلک کریں ہمارے چینل ویڈیا باکس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز ملتی رہیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں